ریاستی عزرہ محمد محمد علی اور حریش روح نے کل ہیلیکاپٹر کے ذریعے شولاپور کا دورہ کیا شولاپور پہنچنے پر عوام نے تلنگانہ عزرہ کا پورتہ پاک استخبال کیا اس مواقع پر مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلی رکھنے والے کئی افراد نے بیارس پارٹی میں شاملیت اختیار کی اس مواقع پر وزر داخلہ محمد محمد علی نے شولاپور میں مناقضہ اقلیتی تخارب کو مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی بیارس حکومت نے اپنے نو سالہ دور حکومت میں اخلیتوں کی فلاوے بہبود کے لیے نو ہزار ایک سو تیرسٹھ کر روپے خرچ کیے ہیں جس کی وجہ سے اخلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو کافی فیدہ پہنچا ہے وزر داخلہ نے اخلیتی تخارب کو مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت ایک سیکلور حکومت ہے جس میں ریاست کے تمام طبخات کی فلاوے بہبود اور ترخی کے لیے یہ اقسام مواقع فراہم کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں پائی جانے والی تمام اسکیمات تلنگانہ میں پائی جاتی ہیں ریاست کے ہر گھر میں کم از کم ایک اسکیم سے استفادہ کیا جاتا ہے وزر داخلہ نے شولاپور عوام کو مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی اخلیت خصوصا مسلمان کافی خوش ہیں کیونکہ انہیں ترخی کے بہت سے مواقع مل رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کیسی آر ایک حقیقی سیکلر خائد ہیں جو اپنی عوام کی ترخی اور خوشحالی کے لیے متسسل کوشہ ہیں انہوں نے شولاپور عوام سے سوالات کیے کہ کیا تلنگانہ جیسی اسکیمات مہاراشرہ کے اخلیتوں کے لیے بھی ہیں شولاپور کی عوام نے ہر سال ہر سوال پر جواد دیا ہے جس پر وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت تلنگانہ نے ریاست کے اخلیتوں کے صد فیصد سبسڈی اسکیم کے تحت ایک لاکھ روپے فراہم کیے ہیں پہلے مرحلے میں ریاست بھر کے دس ہزار مستقین کو فیکس ایک لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کیے گئے انہوں نے کہا کہ انخریب دوسرے مرحلے میں مزید دس ہزار منتقب افراد کو فیکس ایک لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کیے جائیں گے وزیر داخلہ حمد محمد علی نے کہا کہ حکومت تلنگانہ اقلیتوں اور غریبوں کی ترخی اور فلاہ و بہبود کے لیے سجیدہ ہیں بہت ہمیں اور ہمیشہ ان کی فلاہ کے لیے اختمات جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کے سیار کی متحری خیادت تلنگانہ حکومت کی شروع کردہ اقلیتی اسکیمات ملک بھر میں مثالی ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ کسیار نے اپنے نو سالہ دور حکومت میں ناممکن کو ممکن بنایا اور تلنگانہ ریاست کو کم عرصے میں ترخی کی راہ پر لاکر کھڑا کر دیا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ شولاپور کی عوام بی آرس کا ساتھ دے تاکہ مہاراشتہ کو تلنگانہ کی طرز پر ترخی دی جا سکے اور مہاراشتہ کی عوام بالخصوص اقلیتوں اور مسلمانوں کو ترخی کی ایک سام مواقع پر اہم ہو سکے محمد بہمود علی صاحب ہمارے سے دو بات کریں گے سلام علیکم آج میں عیدرباد سے آپ کے پاس آیا ہوں ہمارے سی ایم صاحب سے ملاقات کرے ہمارے سی ایم صاحب نے ہماری اسٹیٹ میں جو کام کیا ہے ہندوستان کے کسی اسٹیٹ میں وہ کام نہیں ہوا ہے ہمارے غریب پینوں کے بچوں کو فری پڑھا جاتا ہے چاہے ہو ڈاکٹر دو یا انجینئرنگ ہو بسک ایسوگیشن سے لے کر مکمی تعلیم حکومت کے طرف سے دی جاتی پینشن دیا جاتا ہے ہمارے بچوں کہیں اسٹیٹ میں نہیں ہے جو ہمار اسٹیدہ لوگ آئے انہیں دو ہزار تیر روپے پینشن دیا جاتا ہے جو کوئی مازور ہے انہیں چار ہزار روپے پینشن دیا جاتا ہے راشن پہلے حکومت میں ہم سے پہلے ہمارے پاس کانگریس نے پچاس سال حکومت کی میاں کی بیوی دو بچوں کو راشن دیتے تھے سی ایم صاحب ایک بات کہے محمود بھائی اللہ میاں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے خسمت لکھ جائے جاتا ہے اس کا راشن بھی لکھ جاتا ہے ہم کون ہوتے روپنے والے ہیں تو آج ہماری اسٹیٹ میں پاریٹ شے کلو کے ساتھ سے اگر پندہ ممبر بھی ہے اس کو نبت کلو راشن دیتے ہیں ایک اپر کلو سے اور طریقے سے ہماری اسٹیٹ میں مسلمان پھوچھا لیں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں سارے ہندوستان میں دیکھ لیچے کہیں پر بھی ایک مسلمان روم مستہ رکھیا دیکھ لیچے صرف ہماری تلنگانہ اسٹیٹ میں ہماری اسٹیٹ میں جو گھنگا جمنا تحضیب ہے ہندو مسلم بہت منجل کے رہتے ہیں سب کی ترقی کے ساتھ مسلمانوں کی ترقی پر ہمارے سی ام صاحب بہت توجہ دیتے ہیں ابھی بھرے بھائی نے بتایا ہماری سیکریٹرٹ میں ابھی ایک ہفتہ پہلے سی ام صاحب نے پانچ کورڈ کی مسجد بنائی ہے اس کا افتداء کیا ہے ہماری اسٹیٹ میں جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب ہو بہزن صاحب ہو انہیں پانچ پانچ ہزار روپے دیا دیا جاتا ہے ہماری حکومت بننے کے پاس تین سو ایک کورڈ روپے تین سو ایک کورڈ روپے امام اور موزن صاحب کے ایک آنٹ میں دالے ہیں تینی بڑی رکھان ہے اسٹیٹ میں نہیں دی گئی ہے بی آرس پارٹی اور ہمارے جو سی ام صاحب ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے سارے قوم ترقی کریں ہندو بھائی بھی ترقی کریں کرسٹین بھائی بھی ترقی کریں سکھ بھائی بھی ترقی کریں مگر مسلمان بھی ترقی کریں مسلمانوں کو کوئی نے پوچھا ہماری اسٹیٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگ نو سال پہلے پاور میں آئے اس سے پہلے پورے دنگے فساد ہوا کرتے تھے جب تو کوئی کرسو لگا رہتا تھا ترقی تو بات ہی نہیں ہے فساد ہوتا تھا اس زمانے میں کانگرس پارٹی پاور میں رہتی تھی ایک دس کلو چاوال پانچ کلو کیوں ایک کلو پتی ایک کلو شکر باٹ دیا جاتا تھا ہمارے سی ام صاحب آنے کے بعد وہ فسادات کا مکمل خاتمہ کرے ہیں آج ہماری اسٹیٹ میں مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے ڈبل بیٹروم بنا کر پھری دیا جا رہا ہے وہ اسٹیم میں اسٹینے ویلپیر اسٹیم میں ہر اسٹیم میں مسلمانوں کو برابر کا حصہ ملتا ہے آج بیارس پارٹی تلنگانے کو گورلن تلنگانہ بنا چکی ہے قریب لوگوں کو سو یونٹ تک کرن پھری دیا جاتا ہے جو پچھتر گھس کے اندر گھر بنانا چاہتے ہیں انہیں حکومت سے تین لاکھ روپے فری دیا جاتے ہیں نان ریفنڈے بھو تاکہ اپنا گھر بنا لیں ہر شبہ حیات میں سب ترخیت لوگوں کی ترخیہ ساتھ مسلمانوں کو بھی ترخی کے موقع فرام گئے جاتے ہیں جو ہمارے بزرگ بہنے انہیں اکاؤنڈ میں ہر مہنہ دوہزار سولہ روپے گھنڈ میں آیا تھا سی ایم صاحب نے ابھی ابھی ایک اسکیم لائیے ہر مسلمان کے گھر کو ایک لاکھ روپے دیا جائے نان ریفنڈے بھو آپ کو ایک پیشہ بننے کی ضرورتی ہے ایک لاکھ روپے آپ کے ایک چک بنا کر آپ کو دیا جاتا ہے انہوں یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ترخی کریں اسی لئے ہمی سے مسلمان کو بنا گیا اس سے پہلے مجھے دیپتی چیپ انسٹر بنائے گیا تھا ہمارے بہنوں کے لئے بھائیوں کے لئے اس کے بھوٹے اسٹیٹوں میں مسلمانوں کو کوئی نہیں پوچھتا ہندوستان آزاد ہو کے ستھیتر سال ہو چکے ہیں اس کا آج تک بھی ہم لوگ روپت سے نیچے سندگی بزار رہے ہیں نہ ہمارے پاس لہنے کے لئے گھر ہے نہ ہمارے پاس کرن برابر ہے نہ ہمارے پوری اسٹیٹ کے اندر سارے تلنگانے میں ہر گھر میں نل کا پانی ملتا ہے ہر گھر میں ایک دو لوگ نہیں ہیں وہاں چار کار لوگ رہتے ہیں اور وہ پانی مکمل پری ملتا ہے آپ کو کرنکشنل حاصل کرنے کے لئے ایک روپیا جما کر کے رسید لینا پڑتا ہے روز آنا جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی فرید یاد کرتا ہے تو میں بتانے کہ اسٹری آیا ہوں ہر روپا سے یہاں پہ شولا پھر کو کہ ہماری پارٹی سارے ہندوستان میں فائل رہی ہے تو یہ لوگ کچھ نہیں دیتے ہیں آپ دیکھیں ایک کیانگریز کیا دی آج ہم لوگوں کو اتنی غربت کی زندگی پر لائیں بی جے پی کیا کر رہی ہے مذہب کی بات کرتی آج سکولر ادمی کی ضرورت ہے اس طرح ہم لوگ یاد کرتے ہیں ہمارے گراندی جی کو تو مہاتما تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنی زندگی قربان کر دی